بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to SurseaterPK My name is سید اسامہ آج کے لیکچر میں ہم گوشیز لاؤ سے کولمز لاؤ کو ڈیرائیف کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دکتا ہوں کولمز لاؤ ہمیں ہیلپ کرتا ہے فورس کیلکولیٹ کرنے کے لیے between two charges f is equal to k q into q not over r square اگر ہمارے پاس دو چارجز ہوں اور ان کے درمیان distance r ہو تو یہ فورمولہ ہمیں فورس کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ اسی فورمولے سے ہم electric field intensity کا فورمولہ بھی نکال سکتے ہیں which is e is equal to f over q not تو ڈیر سٹوڈنٹس اصل میں یہ جو کولمز لاؤ ہے یہ گوشیز لاؤ کی ہی ایک sub form ہے ایک type ہے اس بات کو ابھی ہم derive کریں گے یہاں پہ ہم گوشیز لاؤ بھی نکلتے ہیں گوشیز لاؤ اصل میں state کرتا ہے phi is equal to q over epsilon not گوشیز لاؤ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی close charge surface کے around جو flux ہوتا ہے electric flux وہ equal ہوتا ہے charge in close کے اور inversely depend کرتا ہے nature of the medium پہ اور ہمیں پتا ہے کہ یہی فورمولہ گوشیز لاؤ کا ہم electric field intensity calculate کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ گوشیز لاؤ جو کہ ایک generalized form ہے یہاں پہ آپ کو net charge لکھا و نظر آرہا ہے q1 q2 لکھا نظر نہیں آرہا اسی سے ہم اس کی ایک sub form coulombs law کو derive کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پہ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمیں financial support کریں and this number through easy پیسہ 0 to 2 0 044 2054 ہمارے چینل کو subscribe کر کے اور ویڈیوز کو like اور ان کی نچے comment کر کے بھی آپ ہماری کافی help کر سکتے ہیں تو ڈیر سٹیڈن start کرتے ہیں ایک spherical body سے آپ نے imagine کر لینا ہے کہ یہ circle نہیں ہے بلکہ ایک sphere ہے اس sphere کے center میں ہمارے پاس charge q enclosed ہے اور جیسا کہ ہم اس طرح کی configuration پہلے بھی پڑ چکے ہیں اس charge q کی وجہ سے ایک electric field intensity اس sphere میں سے پاس کر رہی ہے اب یہاں پہ یہ جو sphere ہے اس کا radius ہم لے لیتے ہیں small r اور یہاں پر ہم چھوٹا سا area لے لیتے ہیں d a جس میں سے electric field intensity آپ کو گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے dear students اس area کو میں آپ کو یہاں پہ magnify کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو area ہے اس سے perpendicular ہم ایک line draw کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں normal a line drawn perpendicular to some surface آپ کو figure میں نظر آ رہا ہے کہ electric field intensity جو میڈ میڈ ڈیوائیڈ کر لیا اب ہم بہت آسانی سے electric flux نکال سکتے ہیں by summing the dot product of electric field intensity with vector area is always 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 between electric field intensity and normal drawn to that surface تو ہم اس equation کو لے سکتے ہیں surface integral e dot d a cos theta میں آپ کو پھر بتا دوں theta کی value ہمارے پاس 0 ہے اور cos 0 کس کے equal ہوتا ہے 1 کے تو یہ دونوں vector quantities اب scalar بن چکے ہیں phi e is equal to e dot d a ہمارے پاس cos 0 1 کے equal ہو جائے گا اور integration کا sign ابھی رہے گا electric field intensity کے اوپر integrate آپ نہیں کر سکتے because وہ ہر area patch میں same ہے بلکہ ہمیں تمام area patches پہ sum لینا ہوگا تاکہ ہم پورے sphere area calculate کر سکیں اور آپ یہ بات بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو sphere ہوتا ہے اس کا area sum یعنی اس total area وہ equal ہوتا ہے 4 pi r square اور آپ یہ بات بہت اچھے سے بتا ہے کہ integration بے sum ہی ہوتا ہے تو 5 is equal to e integration of area vector sorry integration of area یہ equal ہو جے گا 4 pi r square اس equation کو ہم نام دے رہتے ہیں equation 2 according to Gauche's law Gauche's law کے according ہم اس بات کو لکھ سکتے ہیں کہ 5 is equal to q over epsilon not یہاں پہ آپ small q کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ small q ہی لے لیتے ہیں تاکہ آگے ہمیں اس میں مسئلہ نہ ہو کیونکہ آپ کی جو book ہے اس میں notation use کی ہے اس سے کوئی یہاں پہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں e is equal to 1 over 4 pi میں تھوڑا سا اس کو arrange کر رہا ہوں epsilon not into q over r square i hope آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ electric fill intensity کا formula بن چکا ہے یہ سوال آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے derive the formula of electric fill intensity for us fair using gaussious law تو e is equal to k into q over r square کیونکہ ہمیں بتا ہے k equal ہوتا 1 over 4 pi epsilon not اب اگر آپ نے electric fill intensity کا formula یاد رکھا ہو فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی test charge q not test charge کی میں نے آپ بتایا تھا ایسا charge جس کے اوپر force تو لگ سکتی ہے مگر وہ خود کسی دوسر charge پر force نہیں لگ سکتا اور ہم اس کو سفیر کی vicinity کے اندر لے کے آئیں تو یہ positive charge اس پر force لگ سکتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں electric field intensity کا اور اس کا formula ہے force on a unit charge تو equal to q naught multiply by e اور اب ہم نے دیکھا کہ electric field intensity کا formula ہے k q over r square اس کو ہم equation 4 میں substitute کر دیتے ہیں ہمارے پاس arrange کرنے کے پاس formula بن جے k into q into q naught over r square تو دیکھیں students میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں ہم نے شروع کیا تھا gauches law سے gauches law ہوتا ہے 5 is equal to q over epsilon naught اور ہم نے gauches law میں electric field intensity اور vector area کا dot product لیا وہاں سے ہم flux کا اور formula نکالا electric field intensity نکالی اور finally electric field intensity کا formula substitute کرکے ہم نے force کی value نکالی اور یہ ہمارے پاس coulom's law ہے تو ہم نے یہ بات note کی کہ coulom's law اصل میں سب form ہے gauches law کی gauches law زیادہ generalize ہے آپ اس کو زیادہ objects پہ easily apply کر سکتے ہیں بلکہ coulom's law دوسری طرف confined رہتا ہے دو چارجز کے لئے thank you very much